باپ دادا کے زمانے میں جو ہم لکھ سنتے تھے نا بڑا زمانہ گزر جاتا تھا کچھ بھی ہوتا نہیں تھا زندگی چلتی تھی ہم ایسے زمانے اور دور میں رہ رہے ہیں ہر تھوڑے دنوں میں کوئی ایک شوق آتا ہے جھٹکا آتا ہے پوری پوری زندگیاں اتھل پتھل جاتی ہے اب اس کے اندر ایمان کو مچا کے رکھو ایمان کی حفاظت کرو اللہ پر ایمان رکھو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھی سوچ رکھو یہ بہ واقیمتی چیز ہے اپنے لئے ہمارے لئے اپنے بچوں کی ٹریننگ کر کے ہوں ہر حال میں الحمدللہ ہر حال میں اللہ کی تعریف ایک حدیث بتا کے آگے بڑھتا ہوں صحیح بخاری میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے انا اندہ زنی عبدی بی جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں انزن نبی خیر انفلہو میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھ کرتا ہوں اگر میرے بارے میں برا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں تو کوئی ہے بلتا ہے اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا نہیں کیا نا اللہ ویسا ہی کرے گا تمہیں ساتھ تم اسی لائق ہو اسی لئے اللہ اکبر میں بھائیوں تو اپنے لئے پرابلم کو ہم بڑھا رہے ہیں کم کر رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں غلط بات سوچیں گے تو کیونکہ اللہ پھر بڑھا رہے ہیں اللہ تعالی کے بارے میں غلط خیال رکھے کہ کہاں بچ کے جاؤں گے بھائی کوئی ایمان اچھے گمان کے ساتھ اچھی سوچ کے ساتھ ہر حال میں صرف نعمتیں ملے گی تب تک نہیں ہر حال میں صبر شکر فارمیولا صبر شکر صبر شکر یہی دو چلتا رہے گا جب تک زندہ ہے تب تک پھر مر جائیں گے ختم اگزائمن ہو فنش ریزلٹ آیا گا ہاں اتنا ہی جینا ہے بس ہمیشہ ہمیشہ کروڑ سال تک نہیں جینا ہے اتنا جی کے نکل جانا ہے